بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت بنجم حقائی ایک سبق نمبر دو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو شہر مکہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمینہ تھا ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد کا انتخال ہو گیا دو سال تک دائی حلیوہ نے آپ کو دودھ پلایا چھ سال کی عمر میں آپ کی والدہ بی بی آمینہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی دادا عبدالمطلب نے آپ کی پرورش کی آٹھ سال کی عمر میں دادا بھی انتخال فرما گئے اس کے بعد چچا ابو طالب نے آپ کی سے میداری لی چچا ابو طالب اپنے بھتیجے کو بہت چاہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک اور شریف تھے دوسرے بچوں کی طرح کھیل خود میں وقت نہیں گواتے تھے عرب کے دستور کی مطابق آپ بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے عرب میں شریف لوگوں کا پیشہ تجارت تھا چچا ابو طالب کے ساتھ آپ بھی تجارت میں شامل ہو گئے تجارت کے سلسلے میں شام اور دوسرے مخامات کا سفر کیا جب آپ کی عمر پچیس برس کی ہو گئی تو آپ نے عرب کی ایک نیک اور عزتدار خاتون حضرت خدیجہ سے نکاح کر لیا حضرت بی بی فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں چالیس برس کی عمر میں اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچایا انہی نیک بننے کی نصیحت کی جو نیک تھے انہوں نے آپ کی باتیں مانی اور آپ پر ایمان لے آئے جو بدبخت تھے انہوں نے آپ کی خلاف ورزی کی آپ کو بہت تکلیفیں دی اللہ نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کو رحمت للعالمین کے آلہ خطاب سے نوازا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کیا ان کی غلطیوں کو معاف فرمایا ان کے حق میں دعائیں کی جب دشمنوں کی زیادتیاں حد پار کر گئیں تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی ہجرت کے اسی سال سے سنہ ہجری شروع ہوتی ہے نبوت کے بارویں سال میراج کا واقعہ پیش آیا اللہ کے حکم سے آپ کو آسمانوں پر بلایا گیا جنت اور دوزخ کے نظارے دکھائے گئے آپ ہمیشہ غریبوں مجبوروں لاچاروں بیواؤں اور اعتیموں کی مدد فرماتے تھے ان کے کام و کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے بچوں تک کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے اپنا کام خود ہاتھ سے کرتے تھے دشمن ہوئے کے دوست بیمار کی عادت کرتے تھے آپ بہت نیک ایماندار اور دیانتدار تھے انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے آپ سچے اور انصاف پسند تھے آپ کے دشمن بھی آپ کی انصاف پسندی کے قائل تھے ترسٹھ برس کی عمر میں بارہ ربیو الاول کو دو شنبے کے دن آپ نے رحلت فرمائی آپ پر لاکھوں درود و سلام ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے امتی ہیں پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تاقیت کریں اس سے دنیا و دین دونوں میں کامیابی ہوگی